جیلے گروہ نانکنی گوزی ریچ بیٹھ کے ست سندت دا لاحہ لہرینے کسی نے کبیر جن پرشن کیتا، سوال کیتا، کوہچن کیتا کبیر جی اور لوگ جن سبرگ کہندے میں، بحشت کہندے میں، بیپنٹ کہندے میں اوپی وستو ہے کبیر جی کہندے میں کہہ ہے کبیر اب کہیے کہہ ہے ساد سنگت بیپنٹ ہے آہے آساد سنگت ہی شہرگ ہے ساد سنگت ہی بحشت ہے ساد سنگت ہی بیپنٹ ہے میری حضور گربانی کی سمان کر دے گی ساد سنگت ملے سو تریا ایک گروہ نانکتہ دربار ہے تے گروہ نانکت دے دربار بھی چھے کوئی اوچ آوے، نیچ آوے، امیر آوے، غریب آوے، بھوٹی آوے، جینی آوے، نائی آوے، شیم آوے، جاٹ آوے، چبار آوے، راج آوے، گنگال آوے، شکھ آوے، جا شکھنا غیری آوے کسی منائی نہیں، ایک در خور یاد رکھو جیرا گروہ نانکتی ساد سنگت کی چوند ہے اوہے سامنک نشانہ ہی ہے، ایک مقصد ہے، اکیئیم ہے کیڑا نا کو ویری نا ہی دیگانہ سنگل سنگھ ہم کو پانی آئی جن کے سنگتن پہلی پاند پتہ ہے کہ اگر نمانیاں بھی ماں، نتانیاں، نتانیاں، نیوٹیاں بھی اوٹ، نگتیاں بھی گا تانتن شریگو عمر داس مہراجی دا آدھن دوس ہے میں اپنی بلوں اپنی تعدیجتھے بلوں سارے سنگتن شریگو عمر داس مہراجی دے آدھن دوسری بہت بہت بدائی پیتہ کردہ ہاں میں جدو کدی نمانیاں دے مان شریگو عمر داس مہراجی دا جیون پڑھتا ہاں میں بھی ہدا ہاں کہ گرو عمر داس مہراج بیٹھے بیٹھے سریر نلگل کردے کدی میری حضور اکھا نلگل کردے نہیں کدی پاتشاہ کنہ نلگل کردے نہیں جے گرو عمر داس مہراج سریر نلگل کردے نہیں گرو عمر داس مہراج سریر نلگل کردے نہیں پاتشاہ کندے نہیں اے نیتروں میریو ہر تمہوں میں جو دتا نہیں ہر بین عمر دیکھوں کوئی نگری ہر نیہا لیا تیجی میری پاتشاہ کندہ نلگل کردے نہیں حضور کردے نہیں اے ساروڑوں میریو ساتھ کیا سون میں نمو پٹ آئے یہ دنیا ایک تماسہ ہے میری کلگی والے پاتشاہ بھی کہندے نہیں میں ہوں پرم پرکتو داسا دیکھن آئو جگت تماسہ پر دنیا کی جو تماسہ ہو رہے ہیں اپر خارن نگر آ رہے ہیں پر جینا مداری ایس تماسے ہوں کھیڑا آ رہے ہیں اوش مداریوں پر ورلی اکھی نیک سکتے ہیں اور جس اکنی اوش مداریوں کو دیکھ لیا انہیں اچھی آواز دینا کہہ دیتا ککا آخ دا قدر تی رابط سے اکھی کے لئے بخاویے اندی آروں رانگ رانگی آنکھیں رانگ ہندار پتا لگ دا رانگ نالا رنگیا جینا اکال پرخد رانگ بھی چرنگیا گیا اوڈا لوگ بھی سکھی ہو گیا اوڈا پرروک بھی سکھی ہو گیا پنجمہ گروہ نام اپنی مکدش کلم نہ لکھتے جا کو ہارے رنگ لاغو اس جھگ میں شوکہیت ہے خورا اگیڑے بندے تا سکھیڑ دے نی انہیں پچھکے ویکھو رنگ دی کنی قیمت ہے رنگ دی دھوٹی ہو گئے باچھان نہ پلے گئے پر خال سا جی پنجمہ گروہ نام کی تیند ہے جا کو ہارے رانگ لاغو کو اس جگ میں شوکہیت ہے خورا چہوٹر سال بھی عمر بچ اوہ گرگردین تے بیٹھے تقریبا پچھانے سال تین مہینے بھی عمر کو ہکے ساتھ گروہ ساتھ گھاڑی چلے گئے اوہ گئی شادی ماتا رام کارڈینال ہوئی کئی تحس کارانی ماتا رام کارڈانا ماتا مرشا دیگی بھی لیسے دو شہر بلادی سن اور دو ای پتریا سن بابا مور جی بابا موری جی پتر سن بی بی پانی جی اور بی بی دانی جی پتری سن میرے ماما پینا تینہ بیٹھیا نی میں دسنا چونہ کہ گروہ امرداش مہاراج جی بھی شوٹی پتری بی بی پانی کدی مہار شکشیت سن انہ دا پتاوی گروہ گروہ امرداش انہ دا پتیوی گروہ گروہ رانداش انہ دا پتروی گروہ گروہ ارجن دیر انہ دا پتروی گروہ گروہ حد مل پاسی انہ دا پڑ پترابی گروہ شری گروہ تین مہادر شاہب تپڑ پتری دا اگے پتر شری گروہ گروہ سنگھ مہاراج کو بھی گروہ ہے کوئی دنیا کیسی نہ جنہیں گروہ بھی مہنشد جنم دیتا ہوگے کہ اگر حاصل ہے کیول تکیول ایس مات پانی ماتا 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 راج کو جنہیں گروہ یہ جنہیں گروہ پیدا ہوئی نا کیونکہ پراثتن سمجھے جنہیں گروہ جنہیں گروہ ماتا 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 ہے ماریہ سمجھ کے جہاں کرتا تیچ نہ پائی اچھل چیت کا بیوی کے سنت بابا گودر سنگی دی آگئے بڑے کردیو والے مہا پرک ہوئے ہیں انہوں نے کیا بھی یہ رکھا ریچ نامہ مہمان آئے انہوں نے درسن تکراؤ کاروائی سے اچھا چپے گئے آخر کار ساتھ دستان پی آ سنت بابا گودر سنگی گسر چاہ گئے جلال چاہ گئے وہ کہندے جلدی کرو لڑکی نو رہ کے آو ترتی پٹی اجے سا لہرے سی کارلی آندہ ایدہ پالن پوزشن کیتا کی جدو مٹیار ہوئی ایدہ بیعہ کیتا اس سے ماتہ راج کا اوٹی اکھا بچوں شیر پنجاب مہا راجہ رنجید سنگھ نے جنم لیا پتہ نہیں کیلی مادی پوکھ بچوں کس سور میں نے جنم لے لینا ہندہ ہے میں ذکر کر رہے ہاں سچ مچے ماتہ پانیہ کے ساتھا صرف اکدہ ہے جنہیں گروہوں کی بنسلو جنم دیتا ہوئے شری گروہ امرداز مہرار گویندوار اچھ نواز کر دینی اسی گویندوار انہوں سکھی دا تورا کہنی ہے گویندوار سکھی دا تورا گروہ امرداز مہرار آگے بارے اسی کہنی ہے قلے امرداز گھن تیرے تیری حکومت توہے بانی آگے ہیں انہوں نے اکمہ کیسی ہے آج رکھے آگے ہیں ایک دن ہے گویندوار صاحب دینی کی دیوان سے جا کے بیٹھے ہیں اکاول پرکھتیاں رحمتاں ورکھ رہی ہیں سنگتاں حرور نے درسن کر کے نحالوں نے حال دور گیاں پر یہ سنگت نے چوپائی بلوں کی اتھرے کہنے سنگروہ شادی ایک بیٹی ہے دور دور تو سنگتاں کو اڈے درسن کرنے واستے آگے ہیں چکھڑاں میں میں نہیں آگے میں ہمیں دیاں آگیاں نہیں یہ اسی چاندیاں ایک ودیا دیمان حال بنیں ایک ودیا لنگر حال بنیں ودیا سرا بنیں مہراج جو جدو گال سنی کہنے لکے گروہ نانچے دے سکھو جی اپنی سرا بنانی ہے جی اپنی لنگر حال بنانا ہے دیوان حال بنانا ہے ادھی واسطے تے لکڑا دیل ہو رہے تی لکڑا سانو ملن گیاں پہاڑا بھی چو ودیا کہہ دیار دیا لکڑا پی سانو پہاڑا چو ملن گیاں پر مہراج جنے لو سوری سنگت مجھے مہراج جنے شوال پاتا میں ابھی کوئی سکھو تھے جیڑا پہاڑا چی جاوے تی لکڑا پہاڑا چی جنے تی لکڑا چی جنے تی لکڑا پہاڑا چی جنے تی لکڑا ملک کی جواہے تیمیل سنگت مجھے سناتا سا لیا تو تکڑا پہاڑی لوگ اس حقوں میں پوجا کردیں تیم پپلا میں پوجا کردیں تیم پوڑا کردیں تیم پوڑیاں پہاڑا چی مشواس کوئی نہیں اٹھے مہراج نے ہر کے بھائی کوئی جیڑا سیتھ جانے گا گرو نانک نہ میرا پریاں ہاتھوں دے سے رتے رہے گا تی آخر کا بابا سامن مال اٹھے میں شریف کرو مہر امرداز مہراجی نے کول آکے کجوادیں کول اکرام موسیقی 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 مہارات کہنے کے بھی کچھ سے پھٹھے چیڑوں پہاڑاں کے جاتے گھروں نال کے دے مشاندہ پرچار کرے بابا سامنا مل اٹھے آ کہ نالی دی ماتار جو اٹھ کے تھڑی ہوگی مہارات کسے ہورن پہ جو وہ اٹھے تے جادو پونی آتے لوگوں سے باس کر دی مہارات کہنے کے پر جائی دی بھی دھیل سرگت کی جو رہ جاؤ بابا سامنا ملتے گروہ نال کے دا میر پریا ہاتھ رہے گا بابا سامنا ملتے پون سا دی تے بابا سامنا ملتے چھلی کو امرداش مہارات کنے نال کو نبادی آر کرا موسیقی مانمتی پخنڈی پہاڑی آنوں مانمتی پخنڈی پہاڑی آنوں مانمتی پخنڈی پہاڑی آنوں سچے گرہ دی سچے گرہ دی کاری سمجھا مہارات ہے موسیقی 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 سجاہ کے پی جائے گی بابا ساون ملے این دیان سونیاں کہ گروہ نارکتا شکر قدر پرواہ کر رہے ہیں کہ نارے دھوم نارکتا شکر پر ویمہ پر مجھ پہنگ دائی گی حریم پر راجی نے اعلان کر دی پر حکار سیدھا دینا ہے کوئی اپنی کا راجل چکلیاں چاگنا بارے جیڑا اردبائے گا ان سخت سخت سجاہ دیتی جائیں گی بابا ساون ملے میں کوئی پرواہ نہیں کیتی انہیں چلے آگباری انہیں لنگر تیار کیتا لنگر تیار کر کے انہوں نے اچھی آواز دینا ہوتا دیتا آؤ پائی گروہ کا لنگر تیار ہے جنہوں کو کھلگیاں کے ساتھ لگے لوکانیاں لینا لگ گیاں ان پوکھدے کسی تو برداسطنی نہ ہو سکتی شنٹا نے لنگر سکتے لیا بابا ساون مالکی نیحال ہو گئے کسی نے جا کے ہری پردے راجن خبر کیتی راجن تیرے تلاکے میں مچھے ایک کوئی پنجاب تو شنٹا ہے انہیں دے تیری حکم ڈالنہ کیتی ہے انہیں دے تیرے حکم بھی پالنا ہی نہیں کیتی انہیں چلے بھی چاند باری یہ لنگر بنایا ہے لوکان بکھوایا ہے شان کے ہری پوردے راجن اکلا گھٹھی یہ پنجاب دا سند ہوئے کام میری ڈالنوں نندر مارا ڈالنہ کیتی ہے انہیں دے تک کرنے لگے گھٹھ کر کے جیدیاں سیکھارت بند کر دیو کمدی تعمیر ہو گئی سکاہی آئے بابا ساون مالکی میں ہوت کرنے لگیں گیا پیران زندیراں بابا ساون مالکی جیدیاں سیکھارت بند کر دیتا لیا بابا ساون مالکی جیدی مچنے سیکھارت کہہ رو نہیں بابا ساون مالکی میں میتر بند کرتے نیمانیاں گیا نیتانیاں دیتان یوٹیاں یوٹیاں گتیاں بھی گا چھرے گو امرداش مہاراج میں یاد کیتا ہے جدو یاد کیتا ہے ایتر مینا دل تکرنا ہرما چلے باب اے ہری پوردے راجن اکوئی تو کتر ہے اچنچید بمار پہ گیا بماری ایسا ہویا ہوش و حواث چلے گئے کوئی ہوش نہیں ڈاکٹر آ رہے نہیں بید آ رہے نہیں حکیم آ رہے نہیں علاج کر رہے نہیں پر کمر تندرستمی ہو رہے ہیں میں گروہ امرداش مہاراجی دیکھ کر دی بڑی آئی جسا لگا گروہ نانکہ بھی کر دی بھی شواش رکھو گروہ نانکہ دادا کیسا ہے کر دیں گے ڈاکٹر آ رہے نہیں بید آ رہے نہیں حکیم آ رہے نہیں سا رہے نہیں پر کمر تندرستمی ہو رہا آخر کار راجن کیا شاہی بیعت لے کے آؤ شاہی بیعت کو دو آنداسی جدو سارے ہیلے بھک جاں آخر کار شاہی بیعت آئے انہیں آئے کہ جدو کمر تھی نبض حرینا نبض بیعت ساری شاہی بیعت میں سرحلا دیتا بس شاہی بیعت میں سرحلا بھی دیشتی اکوار میں نے چکرنا اٹھا مچ موسیقی 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 شاہی ویرنی آنکہ نمد ہڑی جب دل ایک سیر کھڑایا میں نے تکروا ہڑا مچ گئی ران گیاں درہا کھو گیاں دوری کی بائن گیاں آخر کا رانی ماں ہے میری ماما بیٹھنیاں پینا بیٹھنیاں ماں گی ممکہ تڑ پٹھی پنجابی کا شاہر کہنڈا ہے پولی چاہت ہے میسل کو پوترانگی کھچنا پنچھیاں میکنی کامان جی ہے رکھ پڑے بھی اس جہان اندر سوکھ کے دینا بھوڑ دی شان گی تھا مرے ماں تپال دی بچیاں او دو دن کتینا بیٹھا گان جی ہا ملکی راں جہاں نے ساکھ رکھے رشتہ کھوڑی نبکہ سوکھے بانگی تھا شاہی ویندرین شرح رامی دیو بھی ملک کو راہ جماتے گئی رامانگیاں دورانگ کھوڑ کے جلدے ہیں موسیقی روڑ راڑیاں گلاج پازل پا روڑ راڑیاں روڑ راڑیاں گلاج پازل پا راجتائیں گشاں پیندیاں 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 پتا بیندلا جگتے میں یور دیاں تیرے باجنا آسانو ٹوئی تیرے باجنا تیرے باجنا آسانو ٹوئی تیرے باجنا ہو تیرے باجنا آسانو ٹوئی محل سننے کاری چلنے یوں لالوے لالوے پتا بیندلا مپیاں دام دا حالوے راجتائیں گلوں نکرین پتھ دی بھردسہ بیکھیں گا رہے ہار کے کھلکار دونی ہاتھوں باؤں جتے اے اللہ، اے واہی گروہ، اے رہاں جت ماری میرے پتوں کے زندگی کوئی بخش دے رہے میں سوڑ اور تانو مرے مجھے پیند کر دیاں اب تک کو جلا راجتائیں گشاں پیندیاں راجتائیں گشاں پیندیاں موسیقی 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 جو مچی ہوئیے آخرکار ایک وزیر کو ایک دکھ بیٹھے آنا گیا میں بلکل پرسند ہوں اپنی اینڈ تی لے چلا کیونکہ سمیلی سوئی اپنی دفتار میں اگے چال رہی ہے بلکل سمیلی دیر ایتر ہے کہ آخرکار وزیر کو دکھ بیٹھے آنا گیا تو آنکہ کنگا راجن میں نوکی ایک جاپت ہے اور جدوں دفت وہ پنجابی چو آئے اور سنت نو جیل یا سیکھا چکرہید کیتا ہے نا او دو تو ہی کمر ساتھ یہ حالت بنی ہوئی ہے انہوں رہا کر دے شید تیرے پتر تی زندگی بخش دیتی جاوے راج نے اس سے ویلے ایران کیتا اسے سنت نو رہا کر دے ہو اسے سنت نو میرے میلنچ لے کے آؤ میں دینا دو چر دلہ کرنیاں چاونا میں اپنی کھمہ جاتنا کرنی چاونا میں اپنی کیتی دا پہچتا کرنا چاونا شپاہی آئے بابا ساون مالجی نو رہا کیتا بابا ساون مالجی نو میلنچ لے اندھا گیا بابا ساون مالجی آئے راج نے رو رو کے اپنی دیتیا سنائی اپنی کیتی دا پہچتا کیتا بابا ساون مالجی دیکھے لوہا گرم ہے کہنے لگے راجن تیرا پتر جنگا ہو سکتا ہے اور تینو کچھ سرطہ منظور کرنیاں پہن گیاں کہنے لگے ہر سرطہ منظور ہے کہنے لگے تینو گروہ نان کے دے سکھی اپنا نہیں پوائے گی کہنے لگے پروان ہے تینو پروان سمیت گویندوال گروہ نان دا مہار راج نے دربار کی جانا پوائے گا کہنے لگے تینو ودیاں گے دیار دیا لکرا پہاران چو گویندوال کے جنیاں پہن گیاں کہنے لگے پروان ہے بابا سامن مال انہیں اس سے ویلے گروہ عمر داست مہار راجی دا بخشیا ہویا رمال جے وہی چوکڑیاں پانی بھی چپگویاں پانی بھی چپگویاں پانی بھی چپگو کے دو گوندہ کامر دی موو چپانیاں چپگویاں پانی بھی چھے گروہ م강ہ جہاس بھی چپگویاں اور چدمی کہ موسیقی 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 موک کا ہی پیماری ککا ہوئی نیروکتا نیروکتا ہوئی نیروکتا ہوئی نیروکتا کاری موک کا ہی پیماری کامر دے موک چپائیاں پاکے گالی چپلا گروہ امرداس مہراجی دے چانو چار داس دیتے امرداس کرنی دیر سے کامر اٹھ کے بیٹھ گیا ساری میلا دے چکے خوشی دی لیر دار گئی بابا شاون ملنی شری گروہ امرداس مہراجی دا کوٹان کوٹان شکرانہ کیتا اے راجہ اپنی آرانیاں نو اپنی پروار نو اپنی بچیاں نو لے کے گویندوال شاہب آنگا ہے مہاراج دربار اچھ بیٹھے سن تس راجی دی ساڑی میں آئی رانی سی انہیں جدو مہاراجی تخت ہوتے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں پھر وہ شرم آگئی انہیں کو نکر دے لیا پھر گروہ امرد آس مہاراج دے مکھ بچوں نکل گیا کملی یہ درشن اسی کرنی ہرے تھے کرنی کی آئندی بس مو چھو کملی کہنی دیر سی کہ رانی کملی ہوگی کہنی رانی تندرستو ہوں گی مہاراج دے جھوڑے دینا وہ مہاراج جا جھوڑا کدی پنجاب جاؤ بڑھلا پہ دے لگے پینڈ ہے کھیڑا دونا وہ تھے مہاراجی چاندہ سی پہیے وہ آجیں شنکتہ اپنے مستق پہ چاندہ سی چھو آگے اپنے روگ دور کار دینا کدی پنجاب جاؤ گے بڑھلا پہ دے لگے وہ پینڈ ہے تھیڑا دونا وہ تھے گروہ امرداز مہاراج اور پائی سجن فاچی جی یاد رہی بڑا پارین اللہ لگ رہا ہے درستان کریا جی سمیلی سوئی آگیا نہیں دے لی کہ میں اس کو دی جاؤں کیونکہ سمیلی قدر کرنا بہت ضرور دی ہے کیونکہ میں کوئی بہت بڑھلا تعدیلی شریف گروہ امرداز مہاراج کہنے لیٹا دی کی تسنو آتھی ہے یہ خسمی تر ہی پیار دار کھڑا سیوہ کریں گوش شرد کی بیچار جنی کو سیوہ کیتی ہے پروان کرو پھر کدیش ہمہ ملیا آپ سنگتہ درستان کرائیں گے سنگتہ ملو بینت کی تنپیت کھمایا کر داس ہوئی ہے ویسے اس گھنبار دی مریادہ پہ نہیں پر پھرکی سنگتہ نے تیل پھلک پیتا داس دیتا ہی جاتھیں گے نوازے میں سب دا شکر بدا رہا ہوں